ہے کہ اللہ تعالیٰ کرام یا ایک معصب سے لئے پر جو امام ہے اس کی حضورت خالی مسجد یہ نہیں ہوتی ہے ان کی حضورت خالی ممبر ہی نہیں ہے حالانکہ وہ بہت باری پاس دیڑا ہے ایک آج ترسل کرنا کہ اس نے کچھا ضروری چیسر سائیٹی پر کچھا رسکونسیبیٹی چیسر سائیٹی پر یہ شائر بھی مجھے لگتا ہے آج ترسل کے لئے تو اچھے آئیمار حضورت خطاب کے حضورت خطاب کے حضورت رسول اللہ تمہارے ہے تمہارا ہے سہارا یا رسول اللہ نہیں کوئی زمانے میں ہمارا یا رسول اللہ یہ کر سکتے ہیں اگر کوئی جوان مدنے میں قصدے میں ہم متحد ہو کر قید سنت و جواب کا وہ اقال اور اتحاد کڑا کر دیں جس کی وجہ سے سارت زمانہ یہ کہے کہ ہاں بڑا نائل سنت نے جو ڈسٹرک لیول پر کام کیا ہے آج وہ یقین قابلت آئیت ہوگی متحد ہو کر قید سنت و جواب کا وہ اقال اور اتحاد کڑا کر دیں جس کی وجہ سے سارت زمانہ یہ کہے کہ ہاں بڑا نائل سنت نے جو ڈسٹرک لیول پر کام کیا ہے آج وہ یقین قابلت آئیت ہوگی جتنے بھی مسائل ہیں جتنے بھی سماج میں فنپتی برائیاں ہیں ان سب کے جو کیا کہتے ہیں ان سب کو ختم کرنے میں جو سب سے پہلے اولین ذمہ داری ہیں وہ ایک امام صاحب کی ہے اور امام اور امام اگر تیس لوگ یا دس ہی لوگ ہمارے علماء کرام یا آئماء مساجد کے ذریعے صدرتے ہیں وہ ہمارے لئے اور میری انجیو لیچ کے لئے بہت ہی بڑی فقر کی بات ہوگی تو آج اس ایسوسیشن ہم نے بنائی اس کے جو صدر ہے وہ قاری یاسر صاحب جو امام آری بابا خالنی اولڈ ٹاؤن ہے ان کو منتخب کیا گیا نائب صدر ہمارے مولانا بلال احمد صاحب حکانی صاحب کو منتخب کیا اور جنرل سیکلی جو ہے ہمارے مولانا اقبال صاحب کو منتخب کیا انشاءاللہ اس امام فاؤنیشن کا کام ہی یہی رہے گا جتنی بھی جو ہے زیادتیاں ہمارے سوسائٹی میں ہو رہی ہے سماجی برائیوں کے تحیم تو ان کے خلاف لڑنا بڑھ کے ہوئے نوجوانوں کو بڑھ کے ہوئے یوت کو راستے پہ لانا اور جتنا بھی ایک نریٹو چلا ہے آج مسلم ایز ای ٹیررسٹ کشمیری ایز ای سٹون پیلٹر اس کو ختم کرنا کیونکہ کشمیری پتھر باز نہیں ہے کشمیری امن پسند ہے کشمیری ٹیررسٹ نہیں ہے مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہے مسلمان امن پسند ہے مسلمان یہ جو دین ہے نا دین اکرام سے پھیلا ہے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق دکھائے آپ نے اخلاق سے متاثر ہو کر جو ہے لوگوں نے اسلام قبول کیا اسی طرح سے میں تمام اپنے آئیمائے کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ وہی حسن اخلاق لے کر آپ اپنے مقتدیوں پر محنت کریں آپ اپنے محلے کے بچیوں پر محنت کریں اور انشاءاللہ جہاں پر ان کو میری فاؤنڈیشن کی میری آگنائزیشن کی ضرورت ہوگی میں ڈسٹرک ایڈمیسٹیشن کے پاس بھی جاؤں گا ان کے لیے ظلہ انتظامہ کے پاس بھی جاؤں گا پولیس ایڈمیسٹیشن کے پاس بھی جاؤں گا ان کے لیے جہاں پر ان کو ہماری ضرورت ہوگی میں ان کے لیے پیش پیش رہوں گا